ہیلو ایبریوان اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ فرینڈز آج ہم بنانے والے ہیں بچے بڑے سبھی کو پسند آنے والی چکن چیز پریڈ اس ریسیپی کو آپ گھر پر بڑی آسانے سے تیار کر سکتے ہو اس کو بنانا جتنا آسان ہے اتنی ہی زبردست اور بڑیہ بن کے تیار ہوتی ہے اس ریسیپی کو بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے گا چلی دیکھ لیتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ڈو تیار کر لیں گے ڈو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک باول لے لیے اس کے اندر ہم ہاپ کپ دودھ کا ڈال دیں گے دودھ ہمارا فریج کا رکھا نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر ڈیڈ ٹی سپون ریش ڈال دیں گے ڈیڈ ٹی سپون یہاں پر چینی ڈال دیں گے ایک ٹی سپون یہاں پر نمکہ ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر ایک انڈہ ڈال دیں گے اب ہم ان ساری چیزوں کو کھو بچے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور یہاں پر اس کو کھو بچے سے مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے میدہ تو میں نے یہاں پر یہ دو کپ میدہ لیا ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو خوبچے سے مکس کر لیں گے تو دیکھیں یہاں پر اس کو ہم اس طرح سے مکس کر لیں گے تو اس کا جو ہمیں ڈو چاہیے وہ ایک دم نرم چاہیے ایک دم میڈیم ہونا چاہیے بہت زیادہ ٹائنٹ بھی نہ ہو اور پتلا بھی نہ ہو تو دیکھیں اس طرح سے ہم اس کا ڈو تیار کر لیں گے ایک دم نورمل ڈو رکھیں گے ڈو بلکل بھی ٹائنٹ نہیں ہونا چاہیے تو فرینڈز اگر میری ریسیپی آپ کو پسند آتی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے تھوڑا سا دودھ اور ڈال دیا ہے اور یہ ہمارا ڈو تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ایک ٹیبلے سپون کوکنگ آئل ڈال دیں گے اس کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے گوند لیں گے دیکھیں اس طرح سے اور بس یہ ہمارا زبردست سا ڈو تیار ہو جائے گا تو فرینڈز آپ بھی اس ریسیپی کو جرور سے بنائیے گا انجوئے کیجئے گا یہ ریسیپی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ڈو ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو خوبچے سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں گے ہم اس کو کسی گرم جگہ پر رکھ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے تو یہاں پر یہ ہم چکن تیار کر لیں گے میں نے یہاں پر یہ ایک چوپر لے لیا ہے اس کے اندر یہ ہم چکن ڈال دیں گے میں نے یہاں پر تین سو گرام بولے چکن لیا ہے چھوٹے پیسی اس کے میں نے کٹ کر لیا ہے تو یہاں پر ہم اس کا کیمہ تیار کر لیں گے یہ دیکھیں تو یہاں پر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا روک کے چلائیں گے اور یہ ہمارا کیمہ تیار ہو چکا ہے کیمہ ہمیں بہت زیادہ بارک نہیں چاہیے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا کیمہ بلکل تیار ہو چکا ہے ادھر یہ میں نے پین لے لیا ہے اس کے اندر میں نے دو ٹیبلے سپون کوکنگ آئل ڈال کے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب میں نے اس کے اندر یہ چکن ڈال دیا ہے جو ہم نے ابھی تیار کیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر چکن کو ہم اس طرح سے مکس کرتے رہیں گے دو تین منٹ کے لیے ہم اس کو میڈیم فلیم پر اسی طرح سے مکس کرتے ہوئے پکا لیں گے اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پر جو ہمارا چکن ہے وہ بہت زیادہ بارک نہیں ہے تو اسی طرح سے ہم اس کو مکس کرتے ہوئے قریباً دو تین منٹ کے لیے پکا لیں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے تو فرنس اگر میری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے پلیز ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے چکن کو دو تین منٹ کے لیے پکا لیا ہے اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پاورڈر مسالہ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈال دیں گے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے یہاں پر چیلی فلیکس ڈال دیں گے 1.5 ٹیسپون جیرہ پاورڈر ڈال دیں گے 1.5 ٹیسپون کسمیری لال میں اس کا پاورڈر ڈالیں گے 1.5 ٹیسپون چاٹ مسالہ ڈالیں گے 1.5 ٹیسپون مکس ہفٹ ڈالیں گے اور 1.5 ٹیسپون ادر کھلزن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور ساری چیزوں کو کھو بچے سے مکس کر لیں گے یہاں پر چکن کو اور مسالوں کو کھو بچے سے مکس کر دینا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر جو چکن کے بڑے بڑے پیسی سے ان کو ہم اس طرح سے توڑ دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے مسالہ کو چکین کو خوبچے سے مکس کر دیا ہے تو یہاں پر میں نے فلیم کو ایک دم لو رکھا ہوا ہے جب بھی آپ اس کے اندر مسالہ ڈالے پاورڈر مسالہ ڈالے تب ہی آپ ایک دم فلیم کو لو کر لیں کوئی بھی آپ ریسے بھی بنا رہے ہو جب بھی آپ پاورڈر مسالہ ڈالے تب ہی فلیم کو ایک دم لو کر لینا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے چکین کو مسالہ کو خوبچے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر قریباً دو سے تین ٹیبلے سپون پانے ڈال دیں گے پین کو گور کر دیں گے اچھے سے پکنے دیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ ہمارا چکن کھو اچھے سے پک چکا ہے میں نے اس کے اندر بیچ بیچ میں دو دن دفعہ چمج بھی چلایا ہے تو چکن ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں ایک دم زبردست سا ہو گیا ہے تو اب ہم اس کے اندر یہ ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈ ڈال دیں گے ہاپ ٹی سپون ہم اس کے اندر کالی مسالہ پاورڈ ڈال دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ میں نے نیمبو لیا ہے ہاپ نیمبو کا جوش ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے خوب اچھے سے ہم اس کے اندر یہ نیمبو نیچھوڑ دیں گے تو یہاں پر ان ساری جیجو کو واپس سے مکس کر لیں گے تو اس کو خوب اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کچھ کٹی ہوئی سبجیاں تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر ڈال دیں گے سملا میچھ اپنی پسند سے لے لے کم یا زیادہ تو یہاں پر یہ میں نے سملا میچھ ڈال دی ہے کٹی ہوئی گاجہ ڈال دیں گے کٹی ہوئی پیاج ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم یہاں پر کٹا ہوا حرادنیا پی ڈال دیں گے اور اب ہم ان ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے تو فرینڈز یہاں پر آپ کو جو سبجی پسند نہ ہو اس کو آپ نکال سکتے ہو اور اگر آپ کو کچھ پسند ہے سبجی تو آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھیں یہاں پر ان ساری چیزوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے لو فلیم پر ہم اس کو شرف ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اب ہم گیس فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ڈھک کر یہیں پر چھوڑ دیں گے جب تک ہم اپنا ڈو تیار کر لیں گے ہم اپنے ڈو کو چیک کر لیں گے تو یہاں پر اس کو چھوڑ دیں گے اسی طرح سے تو ادھا یہ ہمارے ڈو کو بھی رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور آپ دیکھ پا رہوں گے ڈو ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو باول سے باہر نکال لیں گے بورڈ پر رکھیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا سوکھا مینا لگا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا کوندھ لیں گے دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر یہ ہمارا ڈو ایک دم زبردست سا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو دو حصوں میں کٹ کر لیں گے دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر یہ ہم اس کے دو پیڑے بنا لیں گے برابر برابر دو پیڑے بنا کر تیار کر لیں گے اب ہم ایک پیڑا لیں گے دونوں سیڑ سوکھا مینا خوبچے سے لگا لیں گے اور اس کو بیل کے تیار کر لیں گے اب ہم ایک کاٹا لے لیں گے جس سے ہمارا بریڈ فو لینا تو یہاں پر یہ ہمارا بریڈ تیار ہو چکا ہے ادھر یہ میں نے چیلی سوس لے لیا ہے اس کے اندر ہم تھوڑا سا ٹومیٹو سوس ملا دیں گے ان دونوں کو خوب اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے لگا دیں گے بریڈ کے اوپر ہم اس کو خوب اچھے سے فیلا دیں گے لگا دیں گے آپ یہاں پر چاہے تو ٹومیٹو کیچپ بھی لگا سکتے ہو اکیلا یا پھر آپ چاہے تو پیجا سوس بھی لگا سکتے ہو تو یہاں پر جو ہم نے چکن تیار کیا تھا یہ ہم بریڈ کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے تو یہاں پر چکن اپنی پسند سے آپ چاہے تو تھوڑا سا زیادہ یا پھر کم بھی رکھ سکتے ہو تو دیکھیں چکن کو خوب اچھے سے اس طرح سے فیلا دیں گے اور بس اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چیز میں نے یہاں پر یہ سلائس چیز لی ہے ابھی میرے پاس یہی ہے کیونکہ لوک ڈاؤن ہے تو میرے پاس یہ چیز سلائس تھی تو میں نے یہی ڈال دی ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ وہی ڈال لینا تو یہاں پر یہ اپنی پسند سے ڈال لیں گے آپ کو چیز زیادہ پسند ہے تو زیادہ ڈال سکتے ہو یا پھر تھوڑا بھی ڈال سکتے ہو تو یہاں پر یہ میں نے چیز چیز کے اوپر ڈال دی ہے اب یہ تیار کیا ہو دوسرا والا بریڈ ہم اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے سیٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں ایک کانٹے کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے اس کے جو کنارے ہیں وہ خوبچے سے سیل کر دیں گے اور اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور ٹرے کے اندر رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرے کے اندر ہم اس کو خوبچے سے سیٹ کر دیں گے اب ہم ایک چاکو کی مدد سے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے کٹنگ کے نسان بنا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایسا کرنے سے جب ہم اس کو کٹ کریں گے تو یہ بہت ہی آسانی سے کٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہاں پر یہ بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا دودھ لگا دیں گے تو یہاں پر یہ میں نے دودھ لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا یہ دودھ لگا دیں گے آپ چاہے تو یہاں پر انڈا بھی لگا سکتے ہو تو خوب اچھے سے دودھ اس کے اوپر لگا دینا ہے اب ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے سفید دل یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اوری کانو تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے ان سب کے اوپر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ڈال دیں گے چیلی فلیکس یہ اپنے ٹیس کی حساب سے ڈال لینا آپ اور یہاں پر یہ بیک ہونے کیلئے بلکل تیار ہے تو چلیے اب ہم اس کو اوون کے اندر رکھ دیں گے اوون کو میں نے فریڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں ایک دم زبردست ہی ہمارا پراد تیار ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ میں نے اس کو اوون سے باہر نکال لیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا یہ بٹر لگا دیں گے اور میں نے اس کو ایک منٹ کیلئے زیادہ چھوڑ دیا تھا اوون کے اندر اور آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کے اوپر لی سائٹ تھوڑا سا ڈال کلر ہو گیا ہے تو خوب اچھے سے اس کے اوپر یہ ہم بٹر لگا دیں گے بٹر لگانے کے بعد ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم اس کو اچھے سے کور کر دیں گے اور دس منٹ کیلئے چھوڑ دیں گے اور یہاں پر یہ ہمارے بریڈ کو رکھے ہوئے دس منٹ ہو چکی ہے تو چلیے اب ہم اس کو نکال لیں گے ٹرے سے باہر اور اس کو کٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی زبردستا بہت ہی بڑیا یہ ہمارا چکن بریڈ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے اس کے پیسز بن رہے ہیں تو اسی لئے میں نے اس کے اوپر یہ کٹنگ کے نیسان لگایا تھے پھر جب ہم اس کو کٹ کرتے ہیں تو یہ بڑیا آسانی سے کٹ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے اس کے پیسز بنے ہیں تو بہت ہی بڑیا اور بہت ہی زبردستی ریسپی ہے فرینڈز آپ بھی اس کو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں اور آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی یہ مجھے کومنٹ کر کے جرور سے بتائیے گا اگر ریسپی پسند آتی ہے تو لائک کیے بغیر مجھ جائیے گا اور اسی طرح کی سیمپل ریسپی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے اس کے پیسز بنے ہیں تو بہت ہی بڑیا سے یہ ہمارا چکن چیز بریڈ تیار ہو چکا ہے تو جرور سے بنائیں جرور سے انجوئے کریں اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں پھر ملیں گے ایک اور ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ